دیئر سٹوڈنٹس آج کا یہ اپیسوڈ بہت الگ ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کئی سارے سٹوڈنٹس اس پر کمنٹ کرتے رہتے ہیں ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کرنٹ ایفیرز کو ہم کیسے کریں یہ ایک بڑا گمبیر وشاہ ہے امپورٹنٹ ہے اور کئی بار چنتائیں دیتا ہے چونکہ سٹوڈنٹس اس سیکشن کو سب سے زیادہ اگنور کرتے ہیں آپ سال بھر بکس پڑھتے رہتے ہیں لیکن آپ کرنٹ ایفیرز نہیں کرتے ہیں اور اسی لئے جب اگزام نزدیک آتا ہے تو آپ رش کرتے ہیں بکسٹالز پہ اور وہاں پر فلاجڈ ہیں جو ریسنٹ میکزینز ہیں اس میں سال بھر کے کنٹنٹ ایک جگہ کا ٹھکی ہوئے ہیں اس میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کون سا امپورٹنٹ ہے اور کون سا ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں ہے ایک ساتھ سب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کئی بار بھول بھی جاتے ہیں جیسے انڈیکس کو لے کر ہی آپ برابر آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ بہت سارا انڈیکس کلیکٹڈ رہتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ سب کلیکشن ایک جگہ ہے لیکن ایک ہی ساتھ سب کو پڑھنا پھر کسی میں ایک سو بیالیس ماں رینک ہے کسی میں ایک سو انتر کسی میں سیونٹی ٹو ایسے میں آپ اسے بچے اچھی طرح سے یاد نہیں کر پاتے ہیں اور اگزام میں کئی بار بہت کلوز آپشنز جب ہوتے ہیں تو پھر یہ دیفنیٹلی ایک رونگ آپ کا آپشن ہو جاتا ہے اور اگزام میں کئی بار یہ غلط ہو جاتا ہے ہمارا ماننا کہ کرنٹ ایفیرز کو لے کر ابھی بھی آپ کے پاس کافی سمیہ ہے آپ بلکل آج سے کل سے لگ جائیں کرنٹ ایفیرز پہ اسے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ کو یہ بڑا حلفل ہوگا ایک اکبار ایک پیپر جو ڈیلی پیپر ہے دینک کوئی بھی آپ رکھیں آپ کے گھر میں آج کل ہر گھروں میں پیپر ساتے ہیں جو بھی اکبار پیپر آپ کے گھروں میں آ رہے ہیں آپ اس کا اولوکن کریں اسے پڑھیں اس کے فرنٹ پیج کو دیکھیں آپ پیابر دیکھیں گے کہ فرنٹ پیج پہ بڑے بڑے ہیٹ لائنز ہوتے ہیں راج نیتک کو چھوڑ دیں لیکن جو ہمارے کام کا ہے آپ اس میں پریاز کریں کہ کوئی سمیلن تو نہیں ہو رہا ہے کوئی کسی سرکار نے کوئی نئی پریوجنا تو نہیں شروع کی ہے کوئی انتوراشتی سانسطہ کسی طرح کی گھوشنا تو نہیں کر رہا ہے کہیں پر کوئی سانسطہ ادھگاٹی تو نہیں ہو رہا ہے تو یہ سب چیز فرنٹ پیج پہ آپ کو دیکھ جائے گا پھر آپ نیشنل انٹرنیشنل اسپورٹس کے یہ پیجز آپ کو دیکھنے ہیں اور ایکونومی کا ایک پیج ہوتا ہے جو اسپورٹس کے ٹھیک پہلے کا پیج ہوتا ہے ہر اخبار میں تو ایکونومی کا بھی آپ دیکھیں گے تو پانچ پیجز آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے ایک فرنٹ پیج پھر نیشنل انٹرنیشنل اسپورٹس اور ایکونومی کا یہاں پر آپ دھیان رکھیں کہ آپ جس بھی راج سے آتے ہیں اس راج کی خبر کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے آپ اگر سٹیٹ کا ایکزام دے رہے ہیں سٹیٹ پی سیس دے رہے ہیں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ مخمدری نے کوئی نئی گھوشنا تو نہیں کی ہے راج میں کوئی نیا پروجیکٹ تو نہیں شروع ہو رہا ہے ایسی کوئی نئی گھٹنا تو نہیں ہو گئی کوئی انتراشتی گھٹنا جو آپ کے راج سے جڑی ہوئی ہے تو اسے آپ کو اس طرح سے اخباروں میں ملے گا اچانک سے آپ ہافیرلی اردوارشک وارشک میکزین لے کر اس طرح کی کنٹنٹ کو آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے ایک اخبار ایک پیپر آپ لیں آج ہی سے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایک پیپر کو آپ ریگولارلی آپ واش کریں گے ایک میکزین منتھلی میکزین آپ ضرور لیں ہمارے حساب سے پرتیوکتہ درپن بہت پرانی میکزین ہے زیادہ ترچہاتھ رہ لیتے ہیں آج کل ہم لوگ اس پر اپیسوڈز بھی کر رہے ہیں تو آپ اس میکزین کو لیں یا جو بھی میکزین اگر آپ پہلے سے لے رہے ہیں تو پھر بہت اچھا ہے آپ اسے دیکھیں اس میں سب میں نیشنل انٹرنیشنل سپورٹس ہوتے ہیں تو ایک میکزین کو آپ فالو کریں ایک اخبار ہو گیا اور ویری امپورٹنٹ اس پر آپ کو دھیان دینا چاہیے یوٹیوب پہ آپ کچھ چینلز کو فالو کریں کرنٹ ایفیرز کی بار ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے بہت سارے جو چینلز ہیں وہ کرنٹ ایفیرز پہ ریکلر اپیسوڈز ڈالتے ہیں کچھ تو ڈیلی ویجز پہ ڈالتے ہیں ڈیلی بیسیز پہ ہم آف کریں ڈیلی بیسیز پہ آپ کا کنٹنٹ دکھائے دے گا آج اگر چار تاریخ ہے تو چار کا آپ کو دیکھ جائے گا تو یہ ڈیٹ وائز آج کل بہت سارے دیں رہیں ویکلی دیں رہیں آپ کو منتھلی دے رہیں کچھ آفیر لی دے رہیں تو یہ آپ کو بہت امپورٹنٹ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ کسی ایک یا دو چینلز کو فالو کریں ہم کسی کا نام نہیں لیں گے آپ بھی آپ دیکھیں گے کہ کسی کے کہنے سے کوئی اچھا نہیں لگنے لگتا آپ خود فالو کریں کئی چینلز کو آپ دیکھیں آپ کو کوئی ایک دو چینل اچھا لگنے لگے گا اس کے بات کرنے کا طریقہ اس کے سمجھانے کا طریقہ اور آپ لگے گا آپ کو کہ یہ ہاں اس کے جو کنٹنٹ ہے وہ ہمارے لئے بڑے کام کے ہیں سمجھا بھی رہا اچھے سے تو یہ آپ یوٹیوب پر ایک چینل یا دو چینل کو کرنٹ ایف ایف کے فالو کریں ریگولرلی بہت اچھے اچھے آج کل دکھائی دیتے ہیں آپ کسی ایک کو فالو کریں ایک اخبار اور یہ آپ اس چیز کو دھیان رکھیں کہ آپ جس سے اگزام کی تیاری کر رہے ہیں ہر بار ایسا ہوتا ہے پچیز سے تیس کوششنز کرنٹ ایف ایف ایر سے ہوتے ہیں آپ سوچ لیں اتنا بڑا سیکشن اور آپ جس کر رہے ہیں اسپیشلائز سبجیکٹس کر رہے ہیں لیکن آپ اس سیکشن کو ایگنور کر رہے ہیں یہ بہت بہت دھوکہ ہوگا جان لیجے اس میں آپ پچیز پلس سکور کر سکتے ہیں تھوڑا سا سجگ رہ کر ہمارے اپیسوٹس بھی آئیں گے کرنٹ ایف ایف ایرز پہ ہمارے اچھے اپیسوٹس آئیں گے اور اچھے کوششنز آپ اس سے سالف کریں گے مجھے ایسی امید ہے میری اس پہ ہم کام کریں گے آج کل ٹائم نہیں مل رہا ہے چونکہ ٹین ٹاپکس آپ کا پھر کوششنز کے ہو جاتے ہیں پھر بہت سارا سمباد ہے تو کرنٹ ایف 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 پہ ہم آنا چاہ رہے ہیں ٹائم نہیں مل پا رہا لیکن اسے ہم بہت اچھے سے کریں گے ایک سیکشن کور ہوگا لیکن آپ ہم پر ڈیبنڈ نہ رہے کرنٹ ایف 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 کو آپ اس طرح سے کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دھوکہ نہ ہو آپ ایکزام میں پوری تیاری کے ساتھ جائیں تو آپ کو ایک ڈیلی نیوز پیپر ایک میکزین منتھلی میکزین اور یوٹیوب پر کچھ چینلز کو فالو کرنا ہوگا کورنٹ ایف 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 ہو جائے گا یاد رکھیں کہ اسے آپ کو ڈیلی بیسیز پر کرنا چاہیے نہ کی هاف ایئرلی یا ایئرلی میکزین کے ساتھ لے کر اسے بھی آپ کو لینا ہے ایکزام جب نزدیک رہے گا ایک مہینے پہلے ڈیڑھ مہینے پہلے تو آپ اس طرح کے میکزینز کو لیں گے یہ اچھی بات ہے کہ کلیکشن ایک جگہ مل جاتا ہے لیکن آپ کیول اس میکزین پر لائز ڈیشو پر بیزڈ ہو کر تیاری کریں گے کرنٹ ایفیرز کے تو پھر آپ تھرٹی میں بڑی مشکل سے بارے چودے کوششنز حل کر پائیں گے اور دس سے بارے کوششنز کا ڈیفیسٹ آپ کو ریس سے باہر کر دے گا تو اس طرح سے آپ کرنٹ ایفیرز پر دھیان رکھیں کہ اسے ڈیلی بیسیز پر کریں اب بات یہ آتی ہے کہ اخبار ہم جب پڑھیں گے تو کتنا اس پر ہم ٹائم دیں کئی لوگ ایک دن بیٹھتے ہیں ڈیلی دو دو گھنٹے دے جاتے ہیں اور کچھ نکل کر نہیں آتا کسی دن اخبار میں کوئی خاص نہیں رہتا ہے پورا دن نکل جاتا ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک میکزین دیکھیں ہندوستان جو ہے یو آ ہے اس میں دیکھیں ایک ہی دن میں ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے کوششنز آ گئے یہ گادی جنتی دو تاریخ کا یہ پیپر ہے اندر میں اس کے کنٹنٹ تھا ہم نے جب اسے پڑھا تو دیکھا کہ کوششنز اس سے نکلتے جا رہے ہیں چھے کوششنز ایک ہی دن میں کرنٹ کے شامدار کوششنز نکل آئے ہر دن ایسا نہیں ہوتا لیکن جب آپ ڈیلی بیسیس پہ پڑھیں گے اخباروں کو اور اس پہ آپ ڈیلی تھوڑے سے ٹائم دیں گے تب آپ ایکزام میں کانفیڈنٹ ہو کر جائیں گے کہ ہم نے اس کا اولوکن کیا ہے تو آپ کتنا ٹائم دیں ہمارے حساب سے آدھے گھنٹے اور جن کے پاس ٹائم کا کرنچ ہے جن کو جو بیسی شیڈول والے ہیں وہ پندرے منٹ ٹائم دیں صرف پندرے منٹ ہیڈنگ دیکھ لیں اسپورٹس پیچ پہ آئے کوئی بڑا ٹرافی کوئی بڑی گھٹنا تھے یو ایس اوپن کا فائنل کھلا گیا اس بار کا یو ایس اوپن کا فائنل بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ ساکہ جیتی ہے جو کسی رینکنگ کی نہیں تھی جاپان کی اور اس نے ویلیم کو ہرایا جو سرینہ ویلیم سے ٹاپر کو جس کا وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی ویڈیوز تو یہ سب باتیں ہیں آپ ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں یو ایس اوپن ایمپورٹنٹ ہو گیا کیوں کیونکہ اس بار کا فائنل بڑا کہتے ہیں کہ گھٹنا گھٹنا کرم بن گیا اس کا اخبار کا ہیڈ لائن بن گیا اس لڑکی نے ہرایا جو بہت تینیجر تھی اپنے سینئر کو جسے وہ فالو کرتی تھی تو اس طرح سے آپ ہیڈ لائنز کو دیکھ لیں آپ کو لگنے لگے گا دو چار دن جب آپ پڑھنے لگیں گے آپ کو انداز لگ جائے گا کہ کونسا اخبار کس طرح سے پڑھنا ہے آپ کو اپنے اخبار کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور اس طرح سے آپ منیمم ٹائم دیں پندرے منٹ سے آدھا گھنٹہ اور لیکن ڈیلی آپ ایک پیپر ضرور دیکھیں اور ایک میکزین کو فالو کریں ساتھ ہی یوٹیوب پہ ڈیلی پندرے منٹ والا کوئی اگر اپیسوڈ ہے چینل آتا ہے پندرے سے بھی اس منٹ کے اندر آپ کو دس سے بارے منٹ کے اندر بلکہ ہم کہیں گے دے دیتا دن بر کا کنٹنٹ تو آپ اسے فالو کریں اس طرح سے کرنٹ ایفیرز ہوگا لیکن آپ اس پر بلکل آپ سریسلی سوچیں کہ ایکزام کے پندرے دن پہلے کوئی ایشو آپ لے لیں سپیشل اور چاہیں گے کہ سب کچھ اس سے کور ہو جائے گا تو اس سے آپ بچیں لیکن یہ بھی آپ لیں تب جب آپ یہ سب پیچھے سے کرتے آ رہے ہیں اسپیشلی چیوز لینے ہیں دیکھیں اس پیڈی کا بھی اچھا آیا ہوا ہے ابھی کرنٹ کا مارکٹ میں جو ہم نے دیکھا پٹنا میں وہ دو ایشو نکالا پتلا پتلا یہ اس پیڈی کا ہم نے دیکھا اچھا کلیکشن ہے اس میں اور بھی میکزین سے آپ جائیں جا کر کے خود سے دیکھیں یہ سب رکھنا چاہیے تو اس طرح سے آپ دھیان دیں اور کرنٹ ایفیرز کو اگنور نہیں کریں کسی بھی اگزام کے لیے کرنٹ ایفیرز ایک بڑا بہت آسانی سے سالو ہونے والا اور نمبر دلانے والا یہ سیکشن ہوتا ہے خاص کر آپ جس کے تیاری کر رہے ہیں اس میں ایک بڑا چنک کرنٹ ایفیرز سے دکھائے دے گا آسانی سے بن جاتے ہیں جب یہ کوشنز ہمیں آتے ہیں تو اس پر دھیان دیں ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے جہاں تک سنبھو ہوگا لیکن آپ کو اپنے اس طرح پر اپنی تیاری کرنٹ ایفیرز کو اگنور نہیں کرنا ہے تیک کیار